اسلام علیکم سٹوئنٹس پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کیسے الیکٹران کی انرجی کلپ پلٹ کی جاتی ہے تو میں نے آپ کو ایک بہت اچھا اور شارٹین طریقہ بتایا تو آج ہم اسپیکٹرم آف ایٹم کو ڈسکس کریں گے کہ اسپیکٹرم کیا ہوتا ہے اور اس کے ٹائپ کون سنٹ ہیں تو میں ہوں شویف فامر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں دی پروٹان اکیڈمی کے پلٹ فامر تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ اسپیکٹرم بیسیکل ہوتا کیا ہے تو اسپیکٹرم کو ہم پہلے ڈیفائن کرتے ہیں It is a collection of different wavelengths It is a collection of different wavelengths of different radiations It is a collection of different wavelengths of different radiations This is a collection of different wavelengths of different wavelengths جو ریمپو کیا ہوتا ہے collection ہوتا ہے مثال یہ ہے ریمپو آپ ریمپو دیکھتے ہیں اس میں جو آرڈنری لائٹ ہوتی ہے سن لائٹ جو ہوتی ہے وہ کیسے اپیر ہو جاتی ہے وہ ہے کہ ریمپو کی شکل میں اپیر ہو جاتی ہے تو اس میں ساتھ کلر ہوتے ہیں اس کو ہم اسپیکٹرم بولتے ہیں ٹھیک ہے فرض کریں ہم نے ایک پرزم لیا یہ ہمارے پاس ایک پرزم ہے ٹھیک ہے ہم پرزم کو سن لائٹ پر لے جاتے ہیں یہ ہمارے پاس لائٹ سورس ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس لائٹ کا ایک سورس ہے یا پھر ہم اس کو سن لائٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ سن لائٹ ہے تو جب ہم پرزم کو سن لائٹ پر لے جاتے ہیں اور یہ ہمارے پاس فرض کریں اسے ایک اسکری ہے تو پریزم جو ہے اس لائٹ کو توڑ دیتا ہے یا پھر سپلٹ کر دیتا ہے ڈیفرنٹ کلرز میں ڈیفرنٹ کلرز میں اس کو کیا ک priسم کر دیتا ہے اس پhao یا اس کو کیا کر دیتا ہے ڈیفرنٹ کلرز میں اسپلٹ کردیتا ہے اور جو کلرز ہمیں ظاہر ہوتے ہیں ان کو کہا بولتے ہیں ڈیجور یہ آپ کو ب سے نہیں بیتا tenho ابھیلوں میں سے اللہ آگی کرو سکتا ہے انڈی گ Rach اور ان کی جو ریڈیشن سے سوری ویولین سے وہ بھی ایک دوسرے سے کیا ہے ڈیفرنٹ کردی ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے یہ اسپیکٹرم ہوتا ہے اس اسپیکٹرم کے کچھ ٹائپس ہوتے ہیں ایک ٹائپ ہوتا ہے اس کا کنٹینیوز اسپیکٹرم کونسا والا کنٹینیوز اسپیکٹرم تو یہ جو کنٹینیوز اسپیکٹرم میں اس کو ہم بسکس کرتے ہیں تو کنٹینیوز اسپیکٹرم ہوتا ہے اس کے اندر ہر طرح کی جو ہے ویولینس ہوتی ہے ہر طرح کا اس کے اندر کلر ہوتا ہے اور کسی بھی دو کلر کو ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے کسی بھی دو کلر کا کلر کی ہم اینڈنگ پوائنٹ بھی نہیں بتا سکتی کہ اس کلر کی اینڈنگ پوائنٹ کونسی ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں کنٹینیوز اسپیکٹرم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کی ریڈییشن ہوتا ہے اور ہر طرح کی کیا ہوتی ہے ویولینس ہوتی ہے اس کے بعد دی اینڈنگ پوائنٹ دی اینڈنگ پوائنٹ آف کلر کانٹ کانٹ بھی ہم دیٹرمائننگ کر سکتے ہیں کونسا کلر بھی کہاں پر اینڈ ہوتا ہے اس کا ایکزمپل ہوتا ہے ریمبو اس کا ایکزمپل کیا ہوتا ہے ریمبو جو ہوتا ہے وہ ریمبو ایک کلیکشن ہوتا ہے ریڈییشنز کا اور اس ریڈییشنز میں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کی جو اس کلر کی اینڈنگ پوائنٹ کونسی ہے یا پھر دو کلر کو ہم سیپریٹ نہیں کر سکتے اس کی میں آپ کو پکچر کی دکھا دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں جو پکچر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنٹینیوز اسپیکٹرم کی ہے اس میں آپ دیکھیں آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ اس میں کونسا کلر کہاں سے شروع ہوتا ہے کلر ایک دوسرے میں مرچ ہو گئے ہیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں کنٹینیوز اسپیکٹرم اور یہ جو کنٹینیوز اسپیکٹرم ہے یہ آبزر ہوتا ہے میٹر بھی بطلب یہ میٹر جو ہے اس میں یہ آبزر ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا ٹائپ ہوتا ہے اسپیکٹرم کا وہ ہوتا ہے جس کنٹینیوز جس کنٹینیوز اسپیکٹرم یا پھر اس کو ہم بولتے ہیں لائن اسپیکٹرم لائن اسپیکٹرم اس کو ہم کیا بولتے ہیں لائن اسپیکٹرم اس کی اندر ہم دو کلر کو دیفرنجیٹ کر سکتے ہیں ٹو کلرز کین بی دیفرنجیٹ دیفرنجیٹ ٹھیک ہے دیفرنجیٹ یا پھر آپ ایسے کہ سکتے ہیں کہ دی کلرز ان لائن اسپیکٹرم لائن اسپیکٹرم آر سیپریٹیڈ آر سیپریٹیڈ بائی ڈارک لائن اس کے اندر جو کلرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہوتے ہیں ڈارک لائن سے ان کے اندر جو ہے سیپریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس لائن اسپیکٹرم کے اندر ہر طرح کی ویبلنج نہیں ہوتی ہر طرح کی ویبلنج نہیں ہوتی کچھ پرٹیکلر ویبلنج جو ہے ہمیں آفزر ہوتی ہے اور یہ جو لائن اسپیکٹرم میں یہ آفزر کیا جاتا ہے ایٹمز کے اندر اس ٹائپ آپ اسپیٹرم اس اوبزرڈ این ایٹمز یہ کس کے اندر اوبزر ہوتا ہے ایٹمز کے اندر اوبزر ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم تیسرا ٹائپ آپ اسپیٹرم پڑھتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ایبزوربشن اسپیٹرم ایبزوربشن اسپیٹرم ٹھیک ہے یہ جو ایبزوربشن اسپیٹرم ہے یہ بہت ہی سمپل ہے فرض کریں ہمارے پاس ہے یہ ایک سیمپل ہے گیس کا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک گیس کا سیمپل ہے یہ ہمارے پاس ایچ ٹو گیس ہے اور اس کا چائے سیمپل ہے یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن گیس کا ایک سیمپل ہے ٹھیک ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں یہ اس کے مالی پول سے یہ گیس کے مالی پول سے تو فرض کریں ہم جو ہے اس کو ہیٹ کرتے ہیں یا پھر اس کو ہم الیکٹرکسٹی پروائیڈ کرتے ہیں جب ہم اس گیس کو الیکٹرکسٹی پروائیڈ کریں گے تو اس کے اندر جو الیکٹرانس ہیں وہ اس انرجی کو کیا کریں گے گین کریں گے جب وہ گین کریں گے تو پھر وہ ایکسائٹ ہو کر دوسرے اوربٹ میں چلے جائیں گے یعنی وہ اگلے والے اوربٹ میں ہائیر انرجی لیول میں جائیں گے جب وہ ہائیر انرجی لیول میں جائیں گے اور یہاں سے جو لائٹ ایمٹ ہوگی لائٹ یہاں سے جو ایمٹ ہوگی ہم اس کو ایک پرزم سے کیا کریں گے پاس کریں گے ہم نے اس کو فرزم سے پاس کرایا اور یہاں پر ہم نے اسکرین لگا دی تو ہمیں کچھ پرٹیکلر ریڈییشن یہاں پر ظاہر ہوگی یہاں پر ہمیں دارک لائنس آبزر ہوگی ہمیں دارک لائنس آبزر ہوگی اور اس کے علاوہ یہ جو اسکرین کا بیک گراؤنڈ ہے یہاں پر پوٹوگرافی جو پلیٹ ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہوگا تو یہ جو ڈارک لائنس ہے جب یہ اپیر ہوگی تو ان ڈارک لائنس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے ریڈییشن سیلیکٹرا نے ایبزور کیے ہیں اور وہ ریڈییشن سیلیکٹرا ایبزور کر کے ہائر انرجی لیویل میں ایکسائٹ ہو کی چلا گیا ہے بات سمجھ میں آ رہا ہے تو ایبزور شنس پیکٹرام کیوں ہوتا ہے جب ہم کسی بھی گیس کے سیمپل کو ہیٹ اپ کرتے ہیں یا پر الیکٹرک سٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو ان کے جو الیکٹرا ہوتے ہیں وہ ان انرجی کو کیا کرتے ہیں گین کرتے ہیں جب وہ گین کرتے ہیں ہائر اوربٹ میں ایکسائٹ ہو کے چلے جاتے ہیں تو کچھ ریڈیشن میں تو ہوتے ہیں ہم اس کو جب پریزم سے پاس کرواتے ہیں تو ہمیں کچھ ڈارک لائنز اپیر ہوتی ہیں اور یہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ وائٹ ہوتا ہے یہ جو ڈارک لائنز ہمیں اپیر ہوتی ہیں ان ڈارک لائنز کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ والے ریڈیشنز الیکٹران کے کام کے تھے یہ والے ریڈیشنز الیکٹران کو چاہیے تھے جن کو گین کر کے الیکٹران ایکسائٹ ہو گیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں اسپیکٹرم بولتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے امیشن اسپیکٹرم اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے امیشن اسپیکٹرم امیشن اسپیکٹرم امیشن اسپیکٹرم میں بھی کہانی سیم ہے لیکن تھوڑا اس کے اندر کیا ہے ہم نے ایک سین ہی ایک گیس کا سینپل لیا ہم نے ایک گیس کا سینپل لیا یہ بھی ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے ہمارے پاس یہ اس کا چاہے سینپل ہے یہ اس کے جو میں آجت ہے یہ اس گیس کے چاہے میں رہی پاس ہے Shh ہے lost تو ہم کیا کریں گے ہم جب اس کو ہیٹ اپ کریں گے ہیٹ اپ کریں گی تو یہاں سے بھی آپ کو بوھر کے extraction میں بدایا ہوں آپ کو میں یاد دلاتا ہوں بوہر کی تھیوری میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الیکٹران انرجی گین یا ایمٹ ٹپ کرتا ہے جب ایک اوربٹ سے دوسرے اوربٹ میں جاتا ہے تو یہاں پر کیا ہوا جب ہم اس گینس کو الیکٹرک سٹی پروائیڈ کرائیں گے یا پھر ہم اس کو ہیٹ اپ کریں گے تو اس گینس کے اندر جو الیکٹران سے وہ انرجی گین کر کے ایک سائٹ ہو کے ہائر انرجی لیول میں جائیں گے تو بوہر نے یہ کہا تھا کہ جب وہ ہائر انرجی لیول میں جائیں گے تو وہاں پر وہ کیا ہوتے ہیں انسٹیبل ہوتے ہیں وہاں پر وہ انسٹیبل ہوتے ہیں تو انسٹیبلٹی کی وجہ سے وہ پھر سے واپس اس اوربٹ میں آتے ہیں جہاں سے وہ اوپر گئے تھے جب وہ واپس اس اوربٹ میں آئیں گے تو انرجی ایمٹ کریں گے تو اس انرجی کو ہم پھر سے کیا کریں گے ایک پرزم سے پاس کروائیں گے جب پرزم سے ہم پاس کروائیں گے اور اسکرین پر ہم دیکھیں گے یا پھر فوٹو گرافک پلیٹ پر ہم دیکھیں گے تو کچھ ریڈیشنز جو ہے وہ ہمیں آفزر ہوں گے مطلب کچھ جو ہمارے پاس جو ہے کچھ جو ہے ہمارے پاس ریڈیشنز جو ہے وہ ہمیں آفزر ہوں گے اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہوگا وہ بیک گراؤنڈ اس کا بلیک ہوگا بلیک بیک گراؤنڈ ہوگا بلیک بیک گراؤنڈ ہوگا اور کچھ کلرز جو ہے وہ ہمیں یہاں پر آفزر ہوں گی کچھ کلرز کا کچھ ویو لینز کا ریڈیشن ہمیں آفزر ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کلرز ہمیں یہاں پر ظاہر ہو رہے ہیں کہ وہ کلرز ہی الیکٹران نے امیڈ کیے ہیں اور واپس وہ اس اوربٹ میں لوڈ کر رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ اس کا مطلب یہ ہے یہ جو ڈارک لائنز آپ دیکھ رہے ہیں ان ڈارک لائنز کا مطلب یہ ہیں کہ یہ والے کلرز ہیں یہاں پر مارکر بلیک ہے اس لئے آپ کو بلیک نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کلرز ہیں یہاں پر کلرز زائر ہوتے ہیں کچھ کلرز زائر ہوتے ہیں ان کلرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ویبلینز ڈیلیکٹران نے امیڈ کی ہیں اور اس کا پورا جو بیک گراؤنڈ ہوگا اسکرین کا وہ ڈارک ہوگا کچھ ہمیں کلرز شو ہوں گے ان کلرز کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے کلرز الیکٹران نے امیٹ کی ہیں جبکہ اس ایبزورشن اسپیکٹرم میں ہمیں بلیک لائنز نظر آتی ہیں جو لائنز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایکچوال بلیک میں ہوتی ہیں اس کا یہ جو بیک گراؤنڈ ہے یہ بیک گراؤنڈ اس کا وائٹ ہوتا ہے اس کا وائٹ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے یہ صحیح میں نے بنایا ہے ایگزیکٹ ایسا ہی ہوتا ہے اس کا وائٹ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور کچھ ڈارک لائنز اپیر ہوتی ہیں ان ڈارک لائنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ریڈیشنز مس ہو رہے ہیں یہاں سے یہ ریڈیشنز مس ہو رہے ہیں مس ہو رہے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹران نے وہی جو ریڈیشن سے ایبزورد کیے ہیں مگر یہاں پر وہی ریڈیائشنز جو ہے ہمیں دکھائی دیں گے جو الیکٹرا نے امیڈ کی ہے باقی جو بیک گراؤنڈ ہیں وہ بلے کو تو یہ والے اسپیکٹرم کو ہم کیا بولتے ہیں امیشن اسپیکٹرم اور اس اسپیکٹرم کو ہم کیا بولتے ہیں ایبزورشن اسپیکٹرم تو یہ اسپیکٹرم تھا اور میرے خیال سے آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا تو اب جو ہے میں آپ کو ہائیڈرزن کا اسپیکٹرم دے وہ سمجھا تھا اور اس کو میں یہاں سے مٹا دیتا ہوں بہت ہی سمپل یہ ٹاپک ہے تنا ہار نہیں ہے سمجھ نہیں کی بات اور آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا تو اب ہم ہائیڈرزن اسپیکٹرم پڑتے ہیں ہائیڈرزن 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 بہت ہمیں بتایا تھا کہ ہائیدروجن جو ہے وہ کیا کرتی ہے لائن اسپیکٹرم جو ہے وہ دکھاتی ہے شو کرتی ہے اور لائن اسپیکٹرم میں میں نے آپ کو سمجھایا کہ لائن اسپیکٹرم میں کچھ ہی ویبلنس ہمیں ملتی ہے سب ویبلنس نہیں ملتی تو فرض کریں ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس کچھ انرڈی نیرچ ہے ٹھیک ہے فرض کریں ہمارے پاس جو ہے یہ این ون ہے مطلب یہ انرڈی لیول ون اور یہ ہمارے پاس انرڈی لیول ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو ہے این تھری ہے ٹھیک ہے انرڈی لیول نمبر تھری اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تو ہے این فور ہے اس کے برابر سے لکھتا ہوں یہ ہمارے پاس کیا ہے این فور ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے این فائن یہ ہمارے پاس ہے این فائن اور یہ ہمارے پاس ہے این فائن اس کے بعد لاسٹ والا جو ہے ہمارے پاس کیا ہے این سکس ہے تو یہ آپ کو تھوڑا سا سمجھ میں آنا چاہیے کیونکہ یہ میں نے ایک طریقے سے بنایا ہے تو فرض کریں یہ ہمارے پاس ہے این ون مطلب شیل نمبر ون ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس این ٹو مطلب شیل نمبر ٹو ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس این تھری مطلب شیل نمبر 3 ہے اس کے بعد یہ N4 مطلب شیل نمبر 4 ہے یہاں پھر میں اس کو مٹا دیتا ہوں اور پھر سے میں اس کو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھے سے سمجھنی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا میں اس کو بڑا بنا دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس ہے N1 ہے اور یہ ہمارے پاس N2 ہے یہ N1 ہے اس کے بعد یہ ہی ہمارے پاس N3 اس کے بعد یہ ہی ہمارے پاس N4 اور اس کے بعد یہ ہی ہمارے پاس N5 اور لانسٹ والا یہ جو ہے ہمارے پاس ہے N6 اب جو ہے اچھی طریقے سے بن گیا ٹھیک ہے تو فرض کریں ہم ہائیڈروجن کے ایک ایٹم کو جو ہے کیا کرتے ہیں ہیٹ اپ کر دیں ہائیڈروجن کے کسی بھی ایٹم کو ہیٹ اپ کرتے دیں تو ہائیڈروجن کے ایٹم کو ہیٹ اپ کرنے کے بعد الیکٹرال انرجی گین کرتے ہیں انرجی گین کر کے کسی ہائیر انرجی لیول میں جاتا ہے وہاں پر وہ انسٹیبل ہوتا ہے اور انسٹیبل ہونے کی وجہ سے وہ پھر سے واپس اس ہی اورپٹ میں واپس آ جاتا ہے جہاں سے وہ گیا تھا تو وہاں سے جب واپس آتا ہے تو انرجی امیٹ ہوگی جب انرجی امیٹ ہوگی ریڈیائشنز امیٹ ہوگے پریزم سے ہم اس کو پاس کروائیں گے پریزم اس کو کیا کر دے گا اسپریٹ کر دے گا اور ہمیں اسکرین پر ایک اسپیکٹرم آفظر ہوگا اور اس اسپیکٹرم کو ہم بولیں گے لائن اسپیکٹرم بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بہر نے کہا بہر نے تو یہی بات بولی تھی فرض کریں کہ ہائیڈروجن کے ایٹم کے اندر الیکٹران جو ہے انرجی لیول نمبر ٹو سے ون پی آتا ہے کیا آتا ہے انرجی لیول ون سے ٹو پی آتا ہے یہاں پھر ثری سے ون پی آتا ہے یہاں پھر فور سے ون پی آتا ہے یہاں پھر فائب سے ون پی آتا ہے یہاں پھر انفنیٹی سے ون پی آتا ہے انفیٹی انفیٹی جو ہے اس سے جو ہے بن پہ آتا ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ الیکٹران ڈی ایکسائٹ ہو کر ایک اسی انرڈی لیویل یعنی این ون پر آتا ہے تو این ون پر آنے سے جو انرڈی ایمٹ ہوگی جو ریڈی ایشنز وہ ایول کرے گا تو ہمیں ایک پرٹیکلر گروپ آف ریڈی ایشنز اوبزر ہوگا جب انرڈی لیویل میں انرڈی لیویل ون پر جب دیکھ سائٹ ہو کر آئے گا تو انرڈی ایمٹ کرے گا ریڈی ایشنز ایمٹ کرے گا تو وہ جو ریڈی ایشن سے ان کا ایک گروپ ہوگا اور اس سیریز کو ہم بولتے ہیں لائیمن سیریز اس کو ہم کیا بولتے ہیں لائیمن سیریز لائیمن سیریز کی جو کریشٹر سٹکسر وہ کیا ہے وہ این ون جو ہے وہ برابر ہوتا ہے سٹکسر 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 کیا ہمیں جو ہم کیا بولتے ہیں لائیمن سیریز جو آپ پہلی لائیمن سیریز دیکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں لائیمن سیریز سیریز یا پھر جو ہے اس کو بولتے ہیں فسٹ لائن فسٹ لائن آف فسٹ لائن آف لائمن سیریز ٹھیک ہے اور یہ جو سیکن لائن آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے بیٹا لائن آف لائمن سیریز لائمن سیریز تو مقصد بات کاک الیکٹران کہاں سے بھی شیل نمبر ون پر واپس آ جائے تو وہ جو ریڈیشن سیمٹ کرے تو ہمیں پرٹیکلر ریڈیشن سا آفزہ رہوں گے تو ان کو ہم کون سی سیریز بولتے ہیں لائن من سیریز ٹھیک ہے مگر الیکٹران کہاں پر آنا چاہیے شیل نمبر ون پر آنا چاہیے اس کے بعد فرض کریں الیکٹران تھری سے ون پہ آتا ہے الیکٹران تھری سے ون پہ آتا ہے یا پھر جوے وہ فور سے ون پہ آتا ہے یا پھر وہ فائیب سے ون پہ آتا ہے یا پھر وہ سکس سے ون پہ آتا ہے یا پھر کہاں سے بھی انفنیٹی سے وہ سوری ٹو پر آتا ہے ہم نے لائن من سیریز دیکھی ٹو پر آتا ہے تو اس پرٹیکلر جو سیریز ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں بالمر سیریز کیا بولیں گے ہم اس کو بالمر سیریز اور بالمر سیریز میں این ون ایکیل ہوتا ہے ٹو کے اور اینڈ ٹو جو وہ ایکیل ہوتا ہے ٹھری کے فور کے فائیب کے سکس کے سیون کے کہاں سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کونسی سیریز بالمر سیریز تو بالمر سیریز میں الیکٹران جو ہیں کہاں پر آنا چاہیے کسی بھی شیل سے شیل نمبر ٹو میں آنا چاہیے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں بالمر سیریز اس کے بعد فرض کریں الیکٹران جو ہے وہ فور سے ٹھری پہ آتا ہے یا پھر فائیب سے ٹھری پہ آتا ہے یا پھر سکس سے ٹھری پہ آتا ہے یا پھر کہاں سے بھی ٹھری پہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں پاسچن سیریز اس کو ہم کیا بولتے ہیں پاسچن سیریز ہے یہ ہمارے پاس پاسچن سیریز ہے اور اس کے اندر این ون ایک کر ہوتا ہے ٹری کے اور این ٹو جو ہے وہ ایک کر ہوتا ہے فور کے فائیب کے سکس کے سیون کے یہاں پھر کسی کے بیٹ کے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے لائمن جو سیریز آپٹن ہوگی الیکٹران کہاں پر آگا شیل نمبر ون پر اس کے بعد بالمر سیریز کہاں پر آپٹن ہوگی جب الیکٹران شیل نمبر ٹو پر آجائے گا اور پھر ہے پاسچن پاسچن سیریز ہمیں کہاں پر اوزل ہوگی جب الیکٹران کہاں سے بھی شیل نمبر ٹھری پر آجائے گا تو آگے چلتے ہیں میں اس کو بڑا کر کے لکھ لیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے اس کو میں بڑا کر لکھتے تھا ہوں یہ ہمارے پاس شیل نمبر ون ہے یہ ہمارے پاس ٹو یہ ہمارے پاس ٹری یہ ہمارے پاس ٹور یہ پائیب اور یہ ہمارے رواز ٹھیک ہے اس کو میں ایک سائٹ سے لکھ دیتا ہوں ایک یہ ہمارے پاس این ون این ٹو این ٹری ہن ٹور این فائل این سیکھ ٹیک ہے تو فرض کر رہے ایک پران جو ہے وہ فائیب سے فور پیات آئے فائیب سے ڈی ایک سائٹ ہو کر فور پی آیا تو انرجی امیٹ ہوئی پریزم سے انرجی کو پاس کروایا پریزم نے انرجی کو سپلٹ کر دیا اس کرنی پر دیکھا جو ہمیں سیریز اوپٹین ہوگی اس کو ہم کیا بولیں گے اس کو ہم بولیں گے بریکیٹ سیریز ٹھیک ہے اس کو ہم کیا بولیں گے بریکیٹ سیریز ٹھیک ہے سوری بریکیٹ سیریز بولیں گے اس کے اگر جو ہے این جو ہے این ور بھی کیوں ہوگا کس کے فور کے اور این ٹو جو ہے وہ کیوں ہوگا فائیب کے سکس کے سیبن کے ایٹ کے کسی کے بھی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے پرٹیکلر سیریز ہے جن کو ہم بلدے لائمن بالمر پاسچل بریکیٹ اور لاسٹ والا ہمارے پاس بھی ہے اس کو بھی ہم بسکس کر دیتے ہیں فار ایک جمپل ایک الیکٹران جو ہے وہ سکس سے فائیب پر آیا سکس سے فائیب پر آیا یا پھر کہاں سے بھی جو ہے فائیب پر آیا ٹھیک کہاں سے بھی فائیب پر آیا تو اس کو ہم بولتے ہیں فنڈ سیریز اس کو ہم کیا بولیں گے فنڈ سیریز پی یہاں کاموش ہیں اور فنڈ سیریز میں کیا ہوتا ہے فنڈ سیریز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ این ون جو ہے وہ ایک اور ہوتا ہے فائیب کے اور این ٹو جو ہے وہ ایک اور ہوتا ہے سکس کے سیون کے ایٹ کے یہاں پر کسی بھی شیل نمبر ون سے تو یہ ہمارے پاس جو ہے کچھ سیریز تھی ہائیڈروجن کا یہ اسپیکٹرم تھا اور اس کو ہم آگے بھی لے چلتے ہیں بہت سارا بھی اس کے ادھر کام ہے تو میں نے آپ کو یہ سکھایا کہ کہاں سے بھی شیل نمبر ون پر آئے گا انرجی ایمنٹ کرے گا جو پرٹیکلر ویبلنز ہمیں اپٹین ہوگی گروپ ریڈیشنز ہمیں اپٹین ہوگا تو اس کو ہم لائیمن سیریز بولیں گے الیکٹران ڈی ایکسائیڈ ہو کر شیل نمبر ٹو پر آئے گا جو ہمیں پرٹیکلر ویبلنز ہونگوں کی ان کو ہم کیا بولیں گے بالور سیریز اور مTre dezہسہ είڈ ہو کر شیل نمبر فور پر آئے گا اور جو ہمیں پرٹیکلر ویبلنز ہونگی بھریکٹ شیریز اور مفجان دیکھ سائٹ ہوگا جب شیل نمبر فائی پر آئے گا اور ہمیں پرٹیکلر ویولینس آفٹین ہوگی تو ان کو ہم کیا بولیں گے ان کو ہم بولیں گے فنڈ سیریز تو یہ جو ہمارے پاس ہائیدروزن کا اسپیکٹرم ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے کلکولیشن کریں گے ویولینس کی ٹھیک ہے تو ہم یہ کلکولیٹ کریں گے کہ لائمن سیریز کی جو فرسٹ لائن ہے اس کے اندر اور ویولنبر کلکولیٹ کریں گے یا پھر اس کی لینس جو ہے ویولینس اس کی کیا ہے وہ ہم کلکولیٹ کریں گے تو ہمارے ساتھ رہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نمیرکلز کریں گے ڈھینکٹ لیگو